دوستو آپ سبی کو پتائے کہ پربہاس کی نئی فلم سلار ڈیسمبر میں ریلیز ہونے والی ہے اور یہ فلم ڈنکی کو ٹک کر دینے والی ہے اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور آج میں اسی کا ریویو کروں گا دیکھیں اس فلم کا ڈریکٹر ہے نیل اور یہ وہی ڈریکٹر ہے جس نے کیجی ایف ٹو ڈیریکٹ کی تھی آپ سبی کو پتا ہے کہ کیجی ایف ٹو ایک بہت بڑی بلوک بشٹر فلم تھی اور یہ جو فلم بزنس ہے اس کا ایسا چلن ہے کہ اگر کسی ایک ڈریکٹر کی کوئی فلم ہٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد سبھی ایکٹر اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک کسی ڈریکٹر کی کوئی بڑی ہٹ نہ ہو تب تک اس کو کوئی بھی ڈریکٹر نہیں مانتا کوئی بھی بڑا ہیرو اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ڈریکٹر نیل بھی کیجی ایف ٹو سے پہلے چھوٹی چھوٹی فلمیں بناتا تھا جب فلم کیجی ایف ٹو اتنی بڑی ہٹ ہو گئی تو اس کے بعد پربھاس نے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے حامی بھر دی ڈریکٹر نیل نے کوئی کہانی ڈھونڈنی شروع کی اور اس کی سمجھ میں کوئی بھی کہانی نہیں آئی پھر اس کو یاد آیا کہ بہت سالوں پہلے اس نے ایک فلم بنائی تھی اگرم اور اس کی کہانی بہت اچھی تھی اور نیل کو لگا کہ اگر اسی کہانی پر میں دوبارہ ایک فلم بناوں گا بڑے ایکٹر پربھاس کے ساتھ تو یہ فلم بہت بڑی ہٹ ہو سکتی ہے تو ایکچلی جو فلم سالار ہے وہ اگرم کی ریمیک ہے ٹریلر جیسے ہی چالو ہوتا ہے دو لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت پکے دوست ہیں ان میں سے ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے کہتا ہے کہ تو مجھے جب بھی بلائے گا میں تب آؤں گا تیری دوستی کے لیے میں کچھ بھی کروں گا یعنی کہ ان میں سے ایک پربھاس ہے اور ایک اس کا دوست ہے اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس فلم کی کہانی ایک ہزار سال پہلے کی کہانی ہے اس وقت کی کہانی ہے جب کبھی محمد گزنی اور چنگیز خان جیسے بہت ہی خونکھار راجہ ہوا کرتے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ دکیت ان سے بھی زیادہ خونکھار تھے جن کی کہانی پر اس فلم کو بنایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان ڈکیتوں نے خان سار کے جنگل کو اپنا کھلا بنا لیا تھا اور پتا نہیں کتنے سالوں تک اس پر راج کرتے رہے تھے اس سے اگلے ہی سین میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں بستی ہے جس پر یہ ڈکیت راج کر رہے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح پولٹیکس ہوتی تھی جس طرح سے آج کے وقت میں پولٹیکس ہوتی ہے یعنی کہ ڈیریکٹر نے ٹریلر میں ہی اپنی بات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے پہلے فریم میں بتاتا ہے کہ ان ڈکیتوں نے جنگل کو اپنا کھلا بنا لیا تھا اور دوسرے فریم میں بتاتا ہے کہ وہاں تو باقاعدہ بستی تھی لوگ رہتے تھے اور وہاں پولٹیکس ہوتی تھی اب بتایا گیا ہے کہ خان سار میں سردار بننے کے لیے کوٹ نیتی چلتی ہے پولٹیکس چلتی ہے جو اس وقت خان سار پر راج کر رہا ہے خان سار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے خان سار کا سردار ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے مننے سے پہلے ہی اس کے بیٹے کو سردار بنا دیا جائے لیکن اپوزیشن والے چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو سردار نہیں بنایا جائے اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ مند بنا لیتے ہیں کہ سردار کو اور اس کے بیٹے کو دونوں کو مار دیا جانا چاہیے اب دونوں گروپس کے بیچ جنگ چھڑ جاتی ہے رشیہ کی آرمی آ جاتی ہے سربیہ کی آرمی آ جاتی ہے تو اب ان سے کیسے لڑا جائے کیسے ان سے پار پایا جائے اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے دوست نے اس سے کہا تھا کہ تو جب بھی مجھے بلائے گا میں آؤں گا تو جب بھی مجھے یاد کرے گا میں حاضر ہو جاؤں گا اور پھر وہ اپنے دوست پربھاس کو بلاتا ہے جو اس پوری آرمی کے ساتھ اکیلا ہی لڑنے کے لیے آ جاتا ہے اب پربھاس یعنی کی دیوہ ان سب ہی سے اکیلے لڑنا شروع کرتا ہے اور ظاہر سے باتیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے بھائی وہ فلم کا ہیرو ہے تو ظاہر سے باتیں جیت تو اسی کی ہونی تھی ختم تو اسی نے کرنا تھا اس کو تو نہیں مرنا تھا یہ تو کلیر سے بات ہے یہ پوری فلم ایک دم ڈارک فلم ہے اور تقریباً 90% رات میں ہے اوپر سے سب یہ ایکٹروں کا گیٹ اپ کالا پیلا دکھایا گیا ہے تو ظاہر سے باتیں جب رات میں یہ لڑیں گے ایکشن ہوگا تو شاید ہی دیکھیں اس فلم کے ایکشن سین بھی اوور دا ٹاپ ہے اور بی جی ایم بھی ایک دم کانوں کو چوبنے والا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیریکٹر نیل نے اس فلم کو بھی ٹھیک ویسا ہی بنایا ہے جیسے کی کی جی ایف ٹو تھی یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے تو یہ کی جی ایف ٹو کا سکول ہے ایسی ڈارک فلم میں نہ ہی انٹیٹنمنٹ ہو سکتا ہے نہ ہی بڑیا میوزک ہو سکتا ہے تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آج کے وقت میں ایسی ڈارک فلم چل سکتی ہے کیا یہ بھی کی جی ایف ٹو کی طرح ہٹ ہو سکتی ہے میں کہوں گا کہ بالکل نہیں کتہ ہی نہیں اور اس کا کوئی ایک ریزن نہیں ہے بلکہ دو تین ریزن ہے کرونا ختم ہو گیا ظاہر سے بات ہے لوگ تھیٹرز میں جانے لگے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے ہندی فلمیں دھوم مچا رہی ہیں ایک کے بعد دوسری پانچ سو کروڑ روپے کا بزنس کر رہی ہے تو جب پبلک کی چوائس کی ہندی فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں پبلک ہندی فلمیں دیکھ سکتی ہے تو پبلک کسی ساؤت فلم کو کیوں دیکھے گی تیسرا ریزن یہ ہے کہ پبلک کا جو گصہ تھا بالی وڈ کے خلاف وہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے اور اس وقت میں پبلک بالی وڈ کے بہت زیادہ خلاف تھی جب کی جی ایف ٹو ریلیز ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ پبلک نے گصے میں اس فلم کو جا کر دیکھا تھا پبلک بالی وڈ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ دیکھئے ہم ساؤت کی فلم دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کی فلم نہیں دیکھیں گے آج بالی وڈ کے پرتی پبلک کی وہ نفرت پیار میں بدل چکی ہے اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ فلم شاروک خان کی فلم ڈنکی کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے تو جب ہندی فلم دیکھنے والے درشکوں کے لیے شاروک خان کی فلم اویلیبل ہے دیکھنے کے لیے تو وہ کی جی ایف ٹو کی ریمیک سالار کو کیوں دیکھیں گے یہ پوری دنیا جانتے ہیں کہ شاروک خان بالی وڈ کا سب سے بڑا سپرشٹار ہے اور آج کی تاریخ میں ہندی بیلٹ میں پرباس شاروک خان کا دس پرسنٹ بھی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرباس کا شاروک سے ٹکرانے کا مطلب ہے خودکشی یعنی کہ سالار سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہونی تیہ ہے دوستو آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور بھائی صاحب اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لف یو جائے ہند وندے ماترم ستے میں ہو جائے